اسلام علیکم دوستو ایجوکیشن فار آل فورم کے افیشل یوٹیوب چینل پر لیٹس نیوز کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں دوستو آج کی ہماری لیٹس نیوز پنجاب ٹیکس بک بورڈ کے منجنگ ڈریکٹر ڈاکٹر فاروق منظور کے بیان کے بارے میں ہے جی ہاں دوستو جس میں انہوں نے یکسہ قومی نساب کے حوالے سے طلبہ والدین اور تعلیمی اداروں کو بڑی خوشکبری سنائی ہے کہ یکسہ قومی نساب کے تحت نرسری سے پانچویں جماعتہ کی کتب شائع ہو رہی ہیں اور نیا تعلیمی سال شروع ہونے سے پہلے طلبہ کو یکسہ نساب کے مطابق کتابیں فراہم کر دی جائیں گی یقینا یہ نیوز ان تمام والدین اسازہ اور تعلیمی اداروں کے سربراہان کے لیے بڑی خبر ہے جو پہلے ہی یکسہ تعلیمی نساب کی وجہ سے نئے تعلیمی سیشن کے آغاز کے حوالے سے کافی کنفیوز اور پریشان تھے پی سی ٹی بی ترجمان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے ایک قوم ایک نساب کے ویژن کو وزیر تعلیم کی ہدایات کی روشنی میں عملی شکل دی جا رہی ہے دوسری جانب نسابی کتب کی ریجسٹریشن کے لیے مکرہ تاریخ پندرہ فروری میں یکم مارچ دوہزار اکیس تک توسیح کر دی گئی ہے اس نیوز کی تفصیل میں جانے سے پہلے جو دوست اس چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی لیٹس ایجوکیشنل نیوز سے اپ ڈیٹ رہنا جاتے ہیں ان سے روکیسٹہ کے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے ہوئے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی آنے والی لیٹس ایجوکیشنل نیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے اور ہم اسی طرح مکمل ایمانداری کے ساتھ حقائق پر مبنی سچی اور متند نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں دوستو مینجنگ ڈریکٹر پنجاب ٹیکس بک بورڈ ڈاکٹر فاروق منظور کے مطابق یکسہ کومین صاحب کے تحت نرسری سے پانچویں جماعتہ کی کتب شائع ہو رہی ہیں نیا تعلیمی سال شروع ہونے سے قبل طلبہ کو کتابیں فراہم کر دی جائیں گی ترجمان پنجاب ٹیکس بک بورڈ کے مطابق تیس مارڈل کتابیں پانچ جماعتوں میں پڑھائی جائیں گی انگریزی اور اردو میں تیرہ کروڑ سے زائد نصابی کتابیں شائع ہو رہی ہیں نیا تعلیمی سال کے آغاز سے قبل تمام کتابیں طلبہ کو فراہم کر دی جائیں گی ڈاکٹر فاروق منظور نے مزید کہا کہ وزیر اعظم کے ویزن کے مطابق یکسہ نصاب سے طبقاتی نظام تعلیم کا خاتمہ ہوگا دوستو یکسہ کومین صاحب کے تحت نرسری سے پانچویں جماعت تک کتب شائع ہو رہی ہیں اس حوالے سے اگر آپ کو آج کی ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹ اچھی لگے تو حوصلہ افضائی کے لیے ہماری اپ ڈیٹ کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں کمنٹس دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پاکستان زندہ بات